موسیقی ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جاندہ ہے دیکھتی آنکو سنتے کانا آپ کو کاشو پردیسی کا سلام تو جی آج گلاوی خراب ہے بخار بھی ہوا ہویا ہے طبیعت بھی نساز ہے تو آئیں دوبارہ کل کیبل جو انہا وان ٹونٹی ایم ایم اور اس کے بعد میں 503.8 کے بھی وہ بھی دونوں انپوٹ آرپوٹ دونوں کھول کے چیک کر لی تھی میکرینگ کار لی تھی ان کو تو وہ الان دول ہے ٹھیک تھی تو پھر میں نے اپنی منیجمنٹ کو بتایا تو آج اگین کم بیک اور دوبارہ ہم جو ہے نا وہ سٹیڈیوم میں آیا ہوں دوم میں جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیڈیوم بھی بولا ہے کہ آپ لوگوں اگزی بیشن وغیرہ جو گورمنٹ رکھتی ہے اس کو وہ چیزیں کروانے کے لیے یہاں پہ تو ابھی ہم دوبارہ آج آر ایم یو مہگر کر کے دیکھیں گے کے بلے جو ہے نا وہ انسلیٹر سے لیتا کر کے آر ایم یو کو آر ایم یو کو آج مہگر کر کے دیکھیں گے کیونکہ کل میں نے ان کو سیجیس کیا ہے کہ تین چار دفعہ یہاں پہ آئے ہیں میں ویکیشن پہ تھا تو یہاں پہ آئے ہیں تو آنے کے بعد میں میں نے کو سیجیسن دیا کہ پہلے ان کیبلوں کو مہگر کرنا پڑے گا مہگر کرنے کے بعد پھر ہمیں جو ہے ایکزیکلی فالٹ پتہ چلے گا کہ جی ہماری کیبلیں خناب ہیں یہاں ہمارا آر ایم یو خراب ہے تو جو ہے ایکسپیرینس اور جو مہگر نے بتایا ہے الحمدللہ کیبلیں ٹھیک ہیں اس کے بعد میں آج دو چیزیں بچتی ہیں جب کیبلیں آپ کی ٹھیک ہیں پھر بھی وان کرنے کے بعد میں آواز کر رہا ہے اور بلاسٹ ہو رہا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ہیں یا تو ہمارا آر ایم یو خراب ہے اگر آر ایم یو خراب نہیں ہے تو پھر جو لوڈ ہے کچھ لوڈ کا کچھ میں بھی کچھ لوڈ کی بس ہے یہ پرابلوم ہو رہی ہو جو کہ کپیسٹری ترمینیشن کی جو بیلڈ کوالٹی ہے یعنی جو آر ایم یو پہ ریکوائیڈ ترمینیشن اور جو ترمینیشن ہم نے کیا ہے میں بھی اس میں بیلڈ کوالٹی میں پرابلوم ہوں تو شاید ترمینیشن یہاں پہ 33 کے بی کا چاہیے ہو تو دو چیزیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے دوم ولاگ ٹو مائی ڈریم پروجیکٹ یہ ٹونٹی میگا وارٹ کا پروجیکٹ تھا جو الحمدللہ میں نے اکیلے نے آپ بلیو کیجئے واللہ ہے واللہ ہے الحمدللہ واللہ کا مطلب یہاں مطلب کے قسم سے کہ میں نے یہ اکیلے میں نے کیبل جوائنڈر نے اور ساتھ میں میرے اسسٹنٹ تھا جو کہ ٹھارٹی پرسنٹ کام جانتا تھا اس کے بساتھ میں دو لیبر تھے اور میں نے یہ ٹونٹی میگا وارٹ کا پروجیکٹ پروجیکٹ الحمدللہ اکیلے نے ختم کیا تقریباً چار ماہ میں جس کے اندر ایلاون کے بی کے ٹرمینیشن تھے اس کے بعد میں جوائنڈ تھے اور اس کے بعد میں ٹو فورٹی کی کی کیبلیں تھیں جو ٹرانس فارمر سے ٹرانس فارمر سے پینل میں جا رہی تھی ٹو فورٹی کی تو یہ الحمدللہ پورا پروجیکٹ میں نے کر کے دیا اور بڑی ایپی سیشن بھی ملی تھی مجھے یہاں پہ بہت زیادہ داد بھی ملی تھی مجھے تو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ آر ایم یو کو کیسے ہم لوگ چیک کرتے ہیں میں گھر سے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور دیکھتے رہی ہے اسی طرح کی ویڈیوز انفرمیشن کے لیے کچھ سوال آتا ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹس کے ذریعے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجئے تاکہ جو حوصلہ ملے حمد ملے آپ بلیو کرو کہ آج بخوار بھی چڑھا ہوا ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ ڈیوٹی فرسٹ ہے ابھی ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پہ چیک کرتے ہیں کیا پروپلم ہے کیبلی ہماری کل چیک ہوگی آج ہم نے آر ایم یو چیک کرنا یہ جی یہ جو فیڈر ریٹ اور فیڈر سیمن پلاس ڈاڈڈ V یہ دونوں مین کبلیں ہیں اس کے بعد میں ڈی ایر Áر 9 اور TR10 یہاں سے TR9 جو ہے نا اس میں جا رہی ہے یہ transformer میں اور TR10 یہ transformer میں جا رہی ہے یہاں سے جانے کے بعد میں power جاتی ہے transformer میں TR10 اور TR9 میں اور وہاں سے پھر جو TR9 ہے sorry TR جو 10 ہے یہ دیکھیں TR10 TR10 میں 120 mm بیک سائٹ پہ جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا HV کیبل بوکس اس میں جو وہ terminate ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں LV کیبل بوکس میں 240 mm 4 core 4 کیبل یہاں سے output ہو کے یہ LT پینل میں آ رہی ہے ٹھیک ہے جی پتار فارمر کے LV کیبل بوکس میں سے output ہونے کے بعد میں یہاں پہ LT پینل میں جو کہ یہ چلر کا پینل ہے چلر ٹویلو یہ کو TR10 TR10 میں سے آ رہی ہے چلر ٹویلو میں یہ 12 نمبر چلر کا یہ دیکھیں آپ یہ 12 نمبر چلر کا یہ LT پینل ہے اس میں یہ چار کیبلیں terminate ہوئی ہیں LT پینل میں اور اس کے بعد 185 کی کیبل جیسے یہ آپ نیچے LT کیبل دیکھ رہے ہیں 185 کی کیبل 185 کی کیبل پھر جا رہی ہے چلر میں ٹھیک ہے جی 185 کی کیبل چلر پیلو میں جا رہی ہے terminate ہوئی ہے یعنی وہاں سے چار کیبلیں terminate ہونے کے بعد میں LT پینل میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی یعنی اس طرح کا یہ پورا سیٹ اپ ہے اس کے بعد میں اسی طرح ہی RMU transformer RMU transformer RMU transformer RMU transformer اسی طریقے سے یہ پورا کام complete ہوا ہوا ہے RMU transformer تو جناب آپ کو انشاءاللہ بھی میں نے لیبر کی ڈیمانڈ کی یہ لیبر جیسے آتی ہے تو box open کرنے کے بعد میں RMU کابلیں terminate پوائنٹ سے کھولنے کے بعد میں RMU کو چیک کرتے ہیں میں کرتے ہیں اب جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ پچھلی ویڈیوز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اسی پروچیکٹ سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا جو کہ آج میری یوٹیوب کی فیملی 900 پلس تک پہنچ گئی ہے میرے لیے یہ 900 نہیں ہے میرے لیے چینلے والوں کا پیار اور یہ 900 میرے لیے 9000 جیسے ہے یہ جو ہے میرے پیچھے آپ transformer کی لائن دیکھ رہے ہیں LT پینل کی اور RMU کو بھی پہلے یہاں پہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں میرے چینل پہ جہاں پہ 185 کی termination اور اس کے بعد 240 کی termination دونوں 4 core 185 اور 240 mm ان دونوں کے آپ کو termination اور اس کے بعد 500 mm اور 120 mm medium ویڈیو 30.8 کے بھی ان کے بھی آپ کو termination میری ویڈیوز کی صورت میں آپ کو دیکھ نے کے لیے مل جائیں گے تو آپ جو پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ لوگ آغاز کر سکتے ہیں اور آغاز کسی طرح کرنا ہے ابتداء رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھ سنتے کانو آپ کو کاشو پردیسی کا سلام تو جس طریقے سے میں اللہ کا نام لے ابتداء کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی بسم لگ کر کے ان ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیجئے انشاءاللہ کافی سارے سوال و کافی ساری معلومات آپ کو بغیر کچھ کہے ویڈیوز میں مل سکتی ہیں کہ سعودی عربی ہمیں 11 کے کام انڈر گراؤن کس طریقے سے کیا جاتا چلر پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چلر کا میرا کوئی ایکس پیرینس نہیں ہے ٹھیک ہے جی پلانٹ لگی ہو ہیں چلر دونوں سائیڈوں پہ پاور کا سیسٹم بھی چلر کے لیے دی ہوئی ہیں آگے پھر یہ کولنگ کا سسٹم یہاں سے کولنگ ہوتے ہوئے اندر سٹیڈیو میں جاتی ہے چلر کا یہ جناب پورا چلر چلر کولنگ 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 سٹوری ہوا یعنی چل کا مطلب ہوتا ہے تھنڈا اور اسے اس کو چلر بولا جاتا ٹھیک ہے چلر کے پناٹ سارے اندر دوم کے لیے دوم میں جب کوئی ایکزی پیشن ہوتی ہے کوئی فنکشن ہوتا ہے تو پھر ان کو چلائے جاتا ہے اور آرہیمیو چک کرنے کے لئے ابھی ہم نے چاروں فیڈر اوپن کر دی ہیں بھائی وہاں پہ خور رہے ہیں اور وان ٹونٹی امیم کی کے بل ہم نے ریموو کر دیا ریموو کر کے ہم نے بوکس سے باہر نکال دیا اور اس کو ہم اس کو کھولنے کے ضرور نہیں ہے اس کو ہم لوگ جو ہے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے ارث کو ڈسکنیکٹ کر کے تو وہ سیم ایس ہو ہی ہو جی گا جس طرح آپ نے کھول لی ہو ہے دیکھ پوریاں گری ہیں پدام کھانے کے بعد میں اس طرح کا زور بنتا ہے جو کہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر اوپن ہو رہی ہے یہ ان کی پوری ٹیم سلہ کی ٹیکنیشن کی ابھی ریم کو چک کرنے کے لیے میں اور سائیڈ پہ انجینئر عبداللہ ہمارے ساتھ اور جو ہے ابھی ہم لوگ آئے ہیں ابھی آئے کال ہم نے کی چک کی تھی جیس آپ کو بتایا ابھی ریم چک کرنا ریم چک کرنے کے لیے جو ڈیوٹر ہے وہ ڈیوٹر لگے گی جو ڈیوٹر میں لگے گی گرانڈ ڈیوٹر ایک فیس کے ساتھ ہوگی ہم نے فیس ٹو فیس آر ایم کو چک کرنا ہے اور دوسری طرف ہم ابھی اپنا پاور دے کے انشاءاللہ اس کو چک کر جس کا ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم پانچ ہزار جو ہے نو کہ بھی اس کو پانچ ہزار وولٹ ہم اس کو دے رہے ہیں ابھی ہم نے فیس چینج کیا ابھی ہم نے فیس چینج کرنے کے بعد میں دوسرے فیس کو بھی پانچ سو وولٹ ابھی ہم دے رہے ہیں شیل مانا ساز سو چک کریں گے شو کر کی تو حد آس رہ ہم آس رو آپ دیکھ رہے ہیں کس کو چک کر رہے ہیں بھی پانچ سو وولٹ دیکھ ٹھیک ہے پانچ زار وولٹ دینے کے بعد میں ہم آرم یو کو چیک کر رہے ہیں فیس ٹو فیس تو آپ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا باخر قرید رب آپ نے دیکھا کہ پانچ ہزار وولٹ دینے کے بعد میں یہ پورا یہاں تک گیا ٹھیک ہے جی وہاں پہ میں نے فیس ٹو فیسس کو لگا کے رکھا ہوا ہے پیش ہے جی وہاں پہ میں نے فیسس کو لگا رہا ہے ایک فیس چکا ہو گیا ابھی ابراہیم دوسرے فیسس کو لگا رہا ہے نیوٹر کے ساتھ ہم لوگ اس کو فیس کو چک کر رہے ہیں پانچ ہزار وولٹ دیکھیں جی تو جناب آر ایمیو ہمارے چک ہو گئے ہیں آر ایمیو میں بھی کوئی فالٹ نہیں ہے اور کیبل میں بھی کوئی فالٹ نہیں ہے ابھی جو اینجینئرز کی ٹیم بیٹھے گی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو پھر پانچ چلے گا اس میں پرابلم کیا ہے ابھی میں یہ ہال کے اندر آ چکا ہوں جس کا پیچھے باہر پورا پاپرا بلانٹ ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نہائیت خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے ماشاءاللہ اس میں جو مین کام ہے یعنی الیون کے بھی اور الٹی پینل سارے ہماری کمپنی نے کی ہے بیس میگا وارٹ کا یہ پورا پروجیکٹ تھا ٹھیک ہے جی یہ پورا پروجیکٹ بیس میگا وارٹ کا تھا اور الحمدللہ پورا کرنے کے بعد میں میں پھر ویکیشن پہ گیا تھا تو باقی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں پورا حال اس ماشاءاللہ یہ جو چلر کے پلانٹ ہیں ان کی ہوا کے لیے تھنڈی ہوا کی لیے یعنی اسی کے تھنڈی ہوا کی کے لیے یہ سارے فین لگے ہوئے ہیں ان کے نیچے جناب پورا یہاں پہ جو ہے وہ کیبلے کیبلے بچھی ہوئے ہیں تو اسی کے ساتھ اپنے ٹیم اور اپنے چینل لائک ویدکاش و پردیسی کو اجازت دیجئے اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ اپنا خیار رکھیے گا اور دعوے میں یاد رکھیا ہے اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اصحاب زرور دیجئے گا